ہیلو گائز ویلکم ٹو افان زلفکار تو آپ کو ایک نیوز دیتے ہیں کہ جپان جون سے وہ اس وقت سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسی سپیس ٹرین بنانے کی چکر میں جا رہا ہے کہ جس سے آپ مون پہ ٹریول کر سکتے ہیں اور مارس پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں تو میں نے یہ نیوز آج ہی دیکھی اور انہوں نے شاید کل کوئی پریس ریلیس کیا اور اس میں انہوں نے اس سے متعلق لوگوں کو اگاہ کیا کہ وہ ایسا پلان رکھتے ہیں اور اس پلان میں عمل کرنے کے لیے ان کو سو سال بھی لگ سکتے ہیں تو خیر دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے ویسے تو ایمپوسی باری لگتا ہے لیکن جو چائنہ نے آرٹیفیشل مون کریئیٹ کیا تھا تو اس کے بعد اب جپان دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ٹرین ہوگی یہ ایک سپیس ٹائپ ٹرین ہوگی تو اس میں یعنی کہ اب سوال لوگ کر رہے ہیں کہ پٹری کہاں پہ ہوگا یا فلانا کہاں پہ ہوگا کس طرح ہوگا تو اس میں پٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کوئی سپیس ٹائپ ٹرین ہوگی جس طرح آپ یعنی کہ اڑنے والی چیز ہوگی پٹری پہ چلنے والی چیز نہیں ہوگی تو دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے حبتہ میں نے کافی اس کو سرچ کیا تو مجھے جو زیادہ تر اس کی نیوز ملی وہ انڈیا کی طرف سے ملی یعنی کہ انڈیا میں ابھی یہ ہارڈ ٹرین چل رہا ہے پاکستانی ہے اس کو میرے حیال سے زیادہ سرچ نہیں کر رہے تو میرے ذہری بات ہے 47% تک جو سپورٹ ہے مجھے انڈیا سے ملتی ہے تو اس لیے میں ویسے بھی ڈونڈ رہا تھا کیا کوئی ایسا ٹاپک ملے جس پہ میں بول سکوں بات کر سکوں تاکہ جو میری لابی ہے انڈیا کی طرف سے وہ آئے اور دیکھ سکے ویڈیوز کو تو اس لیے میں یہ ویڈیوز سے متعلق اپلوڈ کر رہا ہوں تو جیسے ہی دیکھیں گے کہ کوئی ہارڈ ٹاپک آئے گا تو اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا تو ابھی تک کے لیے تو اتنا ہی ہے کہ دیکھیں انتظار کرے 100 سال تک اگر آپ زندہ رہتے ہیں تو انتظار کرے ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد آپ کو ایسی کوئی چیز مل جائے سپیس ٹرین مل جائے جس سے آپ مون اور مارس پہ سفر کر سکیں تیار چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جانا اللہ حافظ